اسلام علیکم میں ہوں مریم مظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ ویڈ پیشن آج آپ کے ساتھ ایک اور بہت زبردہ سوفٹ اور جوسی سی کباب کی ریسپی شیئر کروں گی جسے میں چکن میں بنا رہی ہوں لیکن آپ اسے مٹن یا بیف میں بھی بنا سکتے ہیں بنا اون بنا گرل کے فرائی پین میں بہت ہی آسان اور بہترین طریقے سے کوک کریں گے ہمیشہ کی طرح چھوٹی چھوٹی سی ٹپس اور ٹرکس بھی میں شیئر کرتی رہوں گی تو میک شور ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ واج کرنا ہے ٹھیک ہے تو آج پھر لا جواب زبردہ سی ریسپی جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک درمیانے سائز کی پیاز وزن میں ڈیر سو گرام ہیں اور اسے چوپر میں ڈال کے چوپ کر لیں گے چوپر آویلبل نہ ہو تو پیاز کو قدوکش بھی کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے پیاز میں سے پانی اچھی طرح سے نچوڑ لینا ہے چاہے تو میری طرح جیسے میں ہاتھوں سے اس کو دبا کے پانی نکالوں گی اس طرح سے کر لیں یا پھر کسی ململ کے کپڑے میں ڈال کے بھی آپ پانی نچوڑ سکتے ہیں پانی نچوڑنا ضروری ہے ٹھیک ہے تو ڈیر سو گرام کی میں نے پیاز استعمال کی ہے آدھا کلو کیمہ یوز کریں گے آگے چل کے آپ دیکھیں گے سیم چوپر میں دو سے تین ہری مرچے شامل کر دیں مینجر یوز کی ہیں یہ بہت تیکی ہری مرچہ تو آپ سائیکی کے حساب سے ڈالیے گا تین سے چار لیسن کے جوے اور ایک انچ کا ادھرکہ ٹکڑا ڈال دیں گے اور پودینے کے پتیں پندرہ سے بیس کوشش کیجئے گا کہ اس ریسپی میں پودینہ ضرور استعمال کریں دنیا تھوڑا ست قریب ان چار سے پانچ کھانے کے چمچ اندازے کے مطابق اسے بھی اچھے سے چوپ کر لیں گے چوپر نہ ہو تو لیسن ادھرکی پیس شامل کر سکتے ہیں دنیا اور ہری مرچیں باریک چوپ کر کے یہاں پہ آدھا کلو چکن تھائے کا میرے پاس کیمہ ہے اسے بھی میں نے چوپر میں ہی چوپ کی ہے نمک ایک چائے کا چمچ یا ذائقی کے حساب سے نمک اپنے ذائقی کے حساب سے ہی شامل کیا کریں زیرا پاودر ہے ایک چائے کا چمچ خوشک دنیا پاودر ڈیر چائے کا چمچ کالی مرچیں آپ پاودر مت ڈالیے گا تھوڑا سا گرائنڈ کر کے ڈال دیجئے گا آدھی چائے کا چمچ اور گھر کا بناوا خوشک دار گرم مسالہ آدھی چائے کا چمچ کوٹی ہوئی لال مرچے تین چتھائی چائے کا چمچ یا ذائقی کے حساب سے گی ہے ایک کھانے کا چمچ میں نے دیسی گی یوز کیا ہے لیکن آپ ریگولر بھی یوز کر سکتے ہیں مکھن کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے دو کھانے کے چمچ نہ ہوں تو ڈبل روٹی کیاپ سلائس لیں گے چوپر میں ڈال کے چوب کر لیں تو آپ کے برڈ کرمز بن جائیں گے پیاز جس کا پانی نے چور دیا تھا وہ شامل کر دیا ہے جو سبزیاں ہم نے چوب کی تھی وہ بھی شامل کر دیں گے اب آپ نے اس کو اچھی طرح آٹے کی طرح گوند لینا ہے اتنا کہ تمام چیزیں یکچان ہو جائیں اور کیمے میں لچک آ جائے کم سے کم چار سے پانچ منٹ لگیں گے باقی آپ کی سپیڈ پہ ڈیپینٹ کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن صرف مکس نہیں کرنا بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے کیمے میں لچک آ جانی چاہیے میں آپ کو اس کا ٹیکسٹر چیک کروا دیتی ہوں یہ دیکھیں اگر تو کیمہ اس طرح سے لچک دار ہوا تو پھر انشاءاللہ سینہوں سے یہ نہیں گیرے گا ٹھیک ہے کور کریں آدھا گھنٹہ یہ ایک گھنٹہ فریج میں لگ دیں ویدر پہ ڈیپینٹ کرتا ہے اتنا کہ بس ایک ایمہ تھنڈا ہو جائے ٹھیک ہے اتنی دیر ہم یہاں پہ سکیورز تیار کر لیں گے میں نے یہاں پہ چار لکڑی کی جو بیمبو سکیورز ہوتی ہیں وہ لیں ہیں اس کے ایک کورنر پہ ٹیپ لگائیں گے ٹیپ ایک ہی طرف لگے گی دوسری طرف اگر ٹیپ لگا دی آپ نے تو کباب سینہوں سے اترنا مشکل ہو جائیں گے ٹھیک ہے پھر اس کو الیمونیوم فول پیپر میں اچھی طرح سے راپ کر دیں گے یہ سی ہیں میں نے یوز کیا لیکن ضروری نہیں کہ آپ یہی یوز کریں آپ کوئی بھی چوری موٹی چھوٹی جیسی بھی آپ کے پاس گھر پہ آویلیبل ہو آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فلیٹ سکیورز کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کیمہ آدھا گھنٹہ فریج میں رکھ دیا تھا تاکہ تھنڈا ہو جائے اس کے بعد میں نے ہاتھوں کو پانی کے ساتھ تھوڑا سا گھیلا کیے اور جو بھی آپ نے کباب کا سائز رکھنا ہے اسے کی مطابق مکسٹر لیں گے ہاتھ میں دبا کے پہلے بول بنائیں گے تاکہ کریک نہ ہو پھر جیسے میں سیکھ پہ لگا رہی ہوں اسی طرح سے آپ اس کو سیکھ پہ لگا لیچے گا کوئی فنگر امپریشنز میں نے نہیں دیئے کوئی اس کی پر مارکس دینے کی ضرورت نہیں ہے انگلیوں کے نشان بس اس کو آپ نے ایون لی سپریٹ کر دینا ہے ایک جیسا پھیلا دینا ہے ٹھیک ہے اتنی قانٹیٹی میں چھے کباب بنے ہیں ٹھیک ہے لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کباب کے سائز پہ اگر آپ لوگ سمال ٹو میڈیم سائز کے بناتی ہیں تو آٹھ سے دس بن جائیں گے میں نے تھوڑے سے موٹے موٹے رکھے ہیں کباب وہ تھوڑے بڑے سائز کی ہیں تو چھے بنے یہاں پہ ایک فریٹ پین لے لیں گے خوشش کی جگہ کہ ہیوی بٹم ہوننا چاہیے میں نے کیسٹ آئیڈن کا یوز کی ہے کیسٹ آئیڈن کا یوز کریں گے تو کام آسان ہو جگہ اتنا قرم کر لیں کہ اس میں سے دعا نکلنا سٹارٹ ہو جائے تھنڈے پین میں اگر آپ کباب رکھ دیں گے تو کباب سینہوں سے گر جائیں گے چاہیں تو آپ ڈائریکٹ اس کو طوے پہ بھی کک کر سکتے ہیں جو بھی طریقہ آپ کو آسان لگتا ہے دونوں طریقوں سے کباب بہترین بن کے تیار ہوں گے ٹھیک ہے اچھا آپ نے کباب کو ساتھ ساتھ ہلاتے جانے کی سائٹ کو چینج کرنا ضروری ہے ایسا نہ ہو کہ ایک طرف سے کباب پکتے رہیں اور دوسری طرف سے پھر کباب سینہوں سے نیچے گر جائیں گے تو کباب کا ہر طرف سے ایک جیسا کک ہونا ضروری ہے آپ ہلاتے جائیں تاکہ ایونلی کک ہو جائے اور کلر بھی پھر ایک جیسا آ جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ نے ٹپ ضرور فولو کرنی ہے ایک طرف پکتا ہے کباب دوسری طرف کچھا رہ جائے گا تو پھر وہ سینہوں سے گر جائے گا میڈیم ہائی ٹو ہائی ہیٹ پہ میں نے اسے کک کیا ہے اور اسے بیس سے پچیس منٹ لگے ہیں کک ہونے میں کیونکہ میں نے موٹے کباب رکھے ہیں اور بڑے سائز کی ہیں لیکن اگر آپ لوگ پتلے پتلے سے کباب بناتے ہیں تو پھر وہ جلدی کک ہو جائیں گے تو اس لئے میں اگزیک ٹائمنگ آپ کو نہیں بتا سکتی ٹائمنگ کباب کی تھکنس پر ڈیپینڈ کرتی ہے اور فری پین کی تھکنس پر ڈیپینڈ کرتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو اس کی شکل سے اندازہ ہو جائے گا کہ کباب کو کھو گئے ہیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ سکرین میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کباب کتنے ٹنڈر اور جیوسی اور سوفٹ بن کے تیار ہوئے ہیں اور کباب میں اچھی حاصل لچک ہے یہاں پہ میں نے تھوڑا سے اس کو ڈیکوریٹ کر لیا اور ما شاء اللہ بہت حبصورت یہ کباب بن کے تیار ہوئے ہیں اور جتنے دکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں کھانے میں بہت ذائقے دار بنے تھے جبکہ ہم نے اس کے اندر کوئی حاصل مسالہ ایٹ نہیں کیا بہت بیسک سے مسالوں کا استعمال کیا ایون کہ میں نے اس میں لال مرچوں کا پاورڈر بھی شامل نہیں کیا ہری مرچوں سے پدینے سے اس کا ٹیسٹ بہت زبردست بن کے تیار ہوتا ہے اگر تو آپ لوگ میری ریسیپیز فالو کرتی ہیں تو کوشش کریں کہ میرا ہوم میٹ میجیکل گرم مسالہ بھی آپ لوگ بنا کے رکھ لیں گھر کے بنے ہوئے گرم مسالہ کا ذائقہ بازار والے گرم مسالہ سے کئی گناہ زیادہ بہتر آتا ہے آپ ایک دفعہ جب ٹرائے کریں گے انشاءاللہ آپ کبھی بھی دوبارہ بازار کا گرم مسالہ استعمال نہیں کریں گے سکرین میں کلیرلی میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ کباب بہت لچکدار سوفٹ ہاتھ لگانے سے دیکھیں ٹوٹ رہے ہیں ریسٹرن سٹائل ہم نے کباب گھر پہ تیار کیا ہے وہ بھی بیسک سے مسالوں کے ساتھ لیکن جو ٹپس میں نے شیئر کیا ہے انہیں پولو کرنا ضروری ہے کسی بھی چیز میں پانی نہیں ہونا چاہیے کیمے میں بھی پانی نہیں ہونا چاہیے چکن کو واش کر کے ڈرائے کیا ہے ڈرائے کرنے کے بعد میں نے اس کا کیمہ کیا ہے اور تمام چیزوں کو صرف مکس نہیں کیا مسل مسل کے آٹے کی طرح گوندا ہے تھنڈا کیا ہے کیمہ اس کے بعد سیہوں پہ لگایا ہے فری پین کو بہت اچھی طرح گرم کرنے کے بعد میں نے کباب کوک کی ہے تو ان تمام ٹپس کو آپ فولو کریں گے تو انشاءاللہ گھر پہ بہترین قسم کے اور ذائقے دار کباب بن کے تیار ہوں گے ریسپی بہت زیادہ آسان ہے ٹرائے کرنی بنتی ہے اگر آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر ٹرائے کرتی ہیں تو پکچر بھی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں فیس بک یا پھر انسٹرگرام پیچ پہ اور آپ ایسی میمبر گائز ہوم ایڈ ایس تا بیسٹ مریم کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا خوش رہیں آباد رہیں خوشیاں بانتے رہیں اللہ حافظ